ہماری ویڈیو میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر جو میں ریائٹ کر رہا ہوں وہ ایک الگی ٹائپ کا ویڈیو مجھے دیکھنے کو ملے ہیں مطلب ٹائٹل پڑھ کر بڑا شوکنگ سا لگا کہ کیا سچ ہے یہ اگر ہے سچ تو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تو ٹائٹل کچھ ایسا ہے وہ پاکستانی جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جببہ بال مبارک اور بے شمار تبرکات موجود ہیں مطلب پاکستانی کے پاس وہ ایسا تو ہے کہ سعودی میں ہوں گے مطلب ہیں لیکن پاکستانی کے پاس یعنی کہ پاکستان میں ہے کیا یہ دیکھنا پڑے گا اس ویڈیو میں چلیے بنا دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں باقی کچھ اور انفرمیشن آپ کے پاس ہو اس سے ریلیٹیڈ تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیئے گا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے حدود پر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آج ہم آپ کو ڈیلی پاکستان کی سکرین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ جن کے لیے یہ تمام کی تمام کائنات اللہ رب العزت نے تخلیق کی جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا جس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا اور اے نبی ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تن پر اپنے جسمیں اتھر پر اپنے جسمیں مبارک پر جو جببہ پہنتے تھے جو لباس پہنتے تھے اس کو آج آپ پہلی دفعہ ڈیلی پاکستان کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کو رکھنے کا شرف سید محمد ارسلان گلانی صاحب لاہور کی رہائشی ہیں ان کے پاس اس جببے مبارک کے ساتھ ساتھ گمبد خزرہ کی رسی وہ صدیوں پرانا جھاڑو جس کو ترک لوگ یوز کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اتھر کی صفائی کے لیے جس کو خاص طور پر خجور کی چھال سے بنایا گیا تھا اور اسی چھال سے آپ کی مسجدوں کی چٹائیاں بھی بنتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس موے مبارک بھی ہیں جن کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان میں داڑی مبارک اور سر مبارک کے بال بھی موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امامہ شریف پہنا کرتے تھے اس کا رنگ سبز تھا اور وہ سبز امامہ شریف بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاہد مبارک کی مٹی وہ پاک مٹی جس کے اندر سے انتہائی نفیس خوشبو جو ہے میں یہاں محسوس کر سکتا ہوں اگر اس میں کمرے کی بات کروں تو جس کالین پر میں کھڑا ہوں یہ مسجد نبوی میں کالین بچھائے جاتے ہیں اس دو جہاں کے والی کے در پر یہ کالین ہوتے ہیں جبکہ ایک کالین کا ٹکڑا آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ریاض الجنہ پر بچھایا جاتا ہے جس کے بارے میں بہت سی آحادیث میں آتا ہے کہ یہاں پر نوافل ادا کرنے والا جنتی ہوگا جبکہ ان کے پاس کچھ ریپلیکہ تلواریں بھی ہیں یہ وہ تلواریں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غزوات میں استعمال کرتے تھے ان تک یہ تمام تبرکات کیسے پہنچے اور ان کی اصناد اور سیٹیفرکیٹس کیا ہیں وہ ہم اس سیزادے سے پوچھتے ہیں سبحان اللہ اتنی زبردست میں کہتا ہوں کمال کا ایک سکون محسوس کر رہا ہوں میں آپ کے گھر میں یہ جو جبہ مبارک ہے یہ آپ کو کہاں سے ملا یہ جو جبہ مبارک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختلف مالک سے ہوتا ہوا مجھے مدینہ منورہ کے ایک شیخ تھے جو دوستہ ہمارے قریبی تو ان کے توصل سے مجھے بہرین کے ایک شیخ ہیں شیخ یاکوب کے سابزادے ان کے توصل سے مجھون کی سند کے ساتھ مجھے ملا تھا اور وہ سند آپ اپنی سکرین پر دیکھنے سکتے ہیں اسی طرح دیگر تبرکات کے ساتھ سے جب جبہ مبارک ہمارے پاس آیا تو میں نے جبہ مبارک کو جو ترکی کے اندر میوزم موجود ہے جس غلاف کے اندر جبہ مبارک کور کر کے رکھا جاتا ہے وہی غلاف مجھے توفے کے طور پر ترکیوں سے ملا تھا تو الحمدللہ مدینہ منور کے رہنے والے ترکی سے ایک سیزادے تھے جنہوں نے مجھے توفے کے طور پر وہ غلاف دی اور میں نے جبہ مبارک اسی غلاف میں کور کر کے رکھا سبحان اللہ اور یہ خود بھی سیزادے ہیں اور گلانی سید ہیں اور ان کا شجرہ نصب حضرت امام حسن سے ملتا ہے آپ کے پاس امامہ شریف بھی ہے آپ کے مطابقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کی سند کیا ہے جس طرح مجھے جبہ مبارک توفے میں ملا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سبز امامہ شریف مکمل لئے ہیں میرے پاس پیس موجود ہے جیسے کہ لاہور میں اگر آپ دیکھیں باشے مسجد میں اثار قدیمہ کے نام سے ایک میوزیم بنایا ہے وہاں پہ جہاں بھی مقدس تبرکات موجود ہیں اسی جبہ مبارک سے کچھ حصہ کچھ پیس تھا جو مجھے توفے کے طور پر برکت کے لئے مجھے مطابقی ملا اور جن کے توسل سے ملا وہ کراچی کے دوست تھے چل سو چل دو سلسلہ جس طرح پہنچتے پہنچتے میرے تک وہ پیس تقریباً الحمدللہ میرے پاس موجود ہے اور اس کی سند اس کی سند بھی الحمدللہ عربی میں لکھی بھی میرے پاس موجود ہے تو اس کے اندر شیخ اختر بن یاکوب جو بہرین کے شیخ ہیں ان کی لکھی بھی سند میرے پاس موجود ہے جی وہ سند اور ان کی جو مہرے ہیں جو اس کو سٹیمپس کرا جاتا ہے وہ بھی آپ لیکھ سکتے ہیں ڈیلی پاکستان کے تمام ناظرین ان تبرکات کی زیارت کر سکتے ہیں دیدار کر سکتے ہیں اور اپنے پیاروں دوستوں اور فیملی میمبرز کو بھی اس عظیم زیارت سے مستفید کروا سکتے ہیں آپ کے پاس مویں مبارک بھی ہیں یہ داری مبارک کے بھی ہیں اور سر مبارک کے بھی ہیں آپ تک کیسے پہنچے اس کی سند کیا ہے اور ان کی ایسی کیا خصوصیت آپ نے دیکھی جو آپ سے پہلے تک کسی نے نہ دیکھی آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مویں مبارک موجودہ جن کو محبت اور عدب رکھنے والے لوگ نور مبارک کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں یہ بسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے اقدس کے بال بھی ہیں اس کے اندر اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو اس میں شاخوں والے بال مبارک بھی موجودہ ہیں جس میں ایک بال مبارک جس کی آگے سے دو شاخیں مکر رہی ہیں علماء اور بزرگوں اور مفتیوں کے نزدیک یہ بات عوام و ناس میں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہے وہ بڑھتے ہیں ان کی لینٹ بھی بڑھتی ہے یا دروشری پڑھنے پہ وہ جنبش کرتے ہیں وجد میں آتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کھڑو کے آپ درود و سلام پیش کریں گے یعنی جب آپ کے پاس یہ مویں مبارک یا بال مبارک آئے تو تب ان کی شاخیں نہیں تھی یہ آہستہ آہستہ بننے لگیں اور آپ نے خود اس کا تذزیہ اور اس کا مشاہدہ کیا چھے سے سات سال ہو گئیں یہ میرے پاس موجود ہیں یہ بڑھتے رہتے ہیں اور ان کی شاخ تقریباً بڑھتے ہیں یہ آپ کی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اس کی زیارت کر رہے ہوں گے اب آئے تھی تو چھوٹے چھوٹے تھے بلکل چھوٹے تھے لیکن اب ان کی شاخیں نکل چکی ہیں اب ایک بال مبارک کے آگے سے دو مو نکل چکی ہیں اور الگ چیز میں نے اس میں یہ چیز دیکھی ہے کہ میرے پاس جو الگ سے بال مبارک موجود ہیں آپ کی سکرین پہ دکھائیں گے کہ وہ جو بال مبارک ایک ہے وہ جب بڑھتا ہے تو شروع شروع میں اس کا رنگ سفید ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ براؤن ہو گیا اور بڑھتے بڑھتے اس کا رنگ بلیک سیاہ رنگ کا جا رہا ہے تو ایک بال مبارک میں ایک تو شاخیں بھی بڑھتی جاتی ہیں اور میرے رزدیک میرے پاس جو موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے رنگ بھی تین ترانکی ہیں تین کلرز ہیں اس کے اور اس کی جو سند ہے وہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ سند آپ کو کہاں سے انعیت ہوئی اس کی جو سند ہے یہ مجھے ترکی کے ایک سیزاد ہے ان کے توصل سے مجھے ملی اور سند اب اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عربی میں لکھی بھی اور اوپر سلطان عبدالحمید خان کا ذکر اور بغیتہ سٹیمس لگی بھی ایٹیس جوئی بھی سند میرے پاس آئی یہ جس طرح بالمبارک آئے تھے اسی طرح بالمبارک کے ساتھ انہوں نے سند مجھے دی تھی اگر آپ موہ مبارک دیکھیں بالمبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں تو ان کو شہد کے چھتے کے اوپر رکھا گیا ہے اس شیشے کے اندر اور روایہ میں نے کہا جاتا ہے کہ شہد کا چھتہ ہے وہ پاک ہوتا ہے کیونکہ جو شہد کی مکھی ہیں وہ دروشری پڑھتے ہوئے شہد بنانے کا طریقہ کار اختیار کرتی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک بڑھتے ہیں ان کی شاخیں بھی نکلتی ہیں اور دو سے تین شاخیں ہم اپنی سگرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کائنات میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس کی رہلت کے بعد اس کی کسی بھی جسم سے منسلک چیز کی بلہوتری ہوتی ہو بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے استنبول جس کا پرانا نام قسطد دنیا ہے اور یہ ترکی میں واقعہ ہے یہاں توک کا اسرائیو گوشہ بہت مشہور ہے جس میں بے شمار قسم کے تبرکات موجود ہیں بائیس تلواریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جنگ جو ساتھی حضرت عمر فاروق حضرت خالد بن ولید سمیت وہ تمام صحابہ اکرام جنہوں نے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگے لڑی غزوات لڑے وہ تمام کی تمام تلواریں مہا موجود ہیں جن میں اسے کہا جاتا ہے کہ نو تلواریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں تھی ان نو تلواروں میں سے دو تلواروں کا خوبصورت ریپلیکہ بھی سید زادہ ارسلان گلانی صاحب کے پاس موجود ہے اس کی نیام جس کو غرفے آم میں کور کہا جاتا ہے اس پر چار سو کے قریب آپ کو خوبصورت یونی اور نفیس پتھر نظر آ سکتے ہیں جن کو فیروزہ اور رو بھی کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوریجنل تلوار مبارک پر بھی وہ پتھر نظب تھے اس تلوار کا نام الماسور ہے اس کی لیندھ ویٹ ویڈ بلیڈ بلکل اسی طرز پر بنایا گیا ہے جبکہ بلیڈ کو صرف تیز نہیں کیا گیا تاکہ یہ کسی بھی ویپن کی شکل اختیار نہ کر جائے جبکہ اس کی جو لیندھ ہے وہ 99 سینٹی میٹر ہے جبکہ جو دوسری تلوار آپ دیکھ رہے ہیں بہت سی روایات میں یہ آیا ہے کہ اس تلوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اور جنگوں میں استعمال نہیں کیا تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے جب وہ عرب سے دوسرے ممالک یا دوسرے علاقوں کا سفر کرتے تھے تو پروٹیکشن کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا اس کا جو بلیڈ ہے وہ کافی تھن ہے جبکہ جو الماسور ہے اس کا بلیڈ کافی تھک ہے الکزید کی جو لمبائی ہے وہ 100 یعنی 100 سینٹی میٹر ہے اس کی لیندھ ویٹ ویڑھ وہ تمام کیا تمام ریپلیکہ اس اریجنل تلوار مبارک جیسا ہے اور یہ دونوں تلواریں بھی ان کو تہائف میں دی گئی ہیں اپنی سکرین پر آپ ایک خوبصورت جھاڑو دیکھ سکتے ہیں جس کو کھجور کی چھال سے بنایا گیا ہے اس جھاڑو کی مدد سے پرانے دور میں آج سے صدیوں سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوپی ہے یا اور انہوں نے یہ بھی دست اور لہد مبارک کے اردگرد کی صافائی کی جاتی تھی یہ جھاڑو آپ کو کہاں سے ملا اور اس کی صندت کیا ہے یہ جھاڑو مبارک جو بیسی کے لیے یہ مجھے ترکیوں سے ملا ہے اور آٹومین امپائرز کا جب ٹائم تھندینا منورہ میں تو اس دور میں جھاڑو جو ہے یہ جھاڑو کی چھال سے جو بنایا ہے اس ٹائم میں استعمال کیا جاتا تھا تو ترکیوں کے توصل سے ہی مجھے یہ الحمدللہ توفے میں آیا اور الحمدللہ یہ میرے پاس موجود ہے اور آج کے دور میں جس جھاڑو سے روزہ مبارک اور لہد مبارک کے اردگرد کی صفائی کی جاتی ہے وہ مور اور شتر مرک کے پروں سے بنا ایک خوبصورت جھاڑو جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہے یہ آپ کو کہاں سے حنایت ہوا مدینہ منورہ میں کافی عرصہ آنا جانا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قدم مبارک والی سائیڈ ہے وہاں پہ ہمارے دوست ہیں ان کے توصل سے مجھے وہ ورش جو ہے جو روزہ مبارک کی جالیاں صاف کرنے اکلے یہ روزہ مبارک کے اندر استعمال ہوا جو کوئی شتر مرک کے پروں سے بنا گا یہ کام کرتے تھے شاید وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی نہیں بلکہ لہد مبارک کی مٹی موجود ہے جس کو متولی کعبہ یعنی کعبے کی چابیاں رکھنے والے ایک شیخ جنہوں نے ان کے حوالے کیا اس کی جو سند ہے وہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں انتہائی خوشبودار اور نفیز قسم کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اب مٹی مبارک کی زیارت کر سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انبر کی ہے مجھے یہ مدینہ منورہ سے ہی ملی ہے اور الحمدللہ کعبہ کے جو متولی ہیں شیخ ہیں جو ماک سعودی انہوں نے مجھے توفے کے طور پر کسی کے وسیلی سے مطلب میرے تک پہنچی ہے اور شیخ کا یہ کہنا ہے اس طرح سے کہ اگر یہ روزہ مبارک کی قبر انبر کی مٹی نہ ہو تو میری کردان اتار دیں بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوالات ہوئے یہ جو موہ مبارک ہے یہ کہاں سے حاصل کیے گئے آخری حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حل کروایا اپنے بال میں لوائے کچھ صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے جنہوں نے ان موہ مبارک کو تبرکات کے لیے اپنے راست سنیٹ لیا ایک صحابی تھے جنہوں نے اس کو باقی صحابہ اکرام میں تقسیم بھی کیا تب سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ غالباً کون سے صحابی تھے روایات میں اب تو یہ بڑھتے بھی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا نام بہت واضح ہے اور حضور نے ان کو تفہے میں دی اور فرمایا کہ یہ میرے بالمبارک دیگر صحابہ اکرام میں تقسیم فرما دیجے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ بڑی خوبصورت چیز دے سکتے ہیں گمبد خزرہ کی رسی جو کہ گمبد خزرہ کے بالکل این اوپر ایک کھڑکی ہے جس کو کھولنے یا بند کرنے کے لیے اس رسی کے استعمال کیا جاتا ہے اور خاص طور پر جب گمبد خزرہ کو غسل دینا ہو اس کی صفائی کا کام سر انجام دینا ہو تو اس رسی کو کھینچا جاتا ہے اس رسی کو پکڑ کر اس کے اوپر چڑا جاتا ہے عدب اور احترام کے ساتھ اور اس کی صفائی کی جاتی ہے اور یہ رسی بھی ان کو انعیت ہوئی اس پورے کمرے میں تبرکات ہی تبرکات ہیں یہ پورا کمرہ تنویر ہی تنویر ہے ہر طرف ایک یکسوئی ایک خوشبو اتمنانِ قلب سکون میں جس لفظ کا نام لوں شاید وہ بھی کم پڑ جائے آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک ان تبرکات کی زیارات نہیں کیوں گی ہم نے آپ کو زیارات کروائیں آپ کو ان کی اصنات دکھائیں سید محمد افسلان گلانی صاحب کے مطابق یہ تمام کی تمام اصنات ان کی سٹیمز کے ساتھ ان کی مہروں کے ساتھ آپ اپنے کیمرے کی سکرین پر بھی دیکھ چکے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی حیرت انگیز ٹیلنٹ آپ کے پاس حیرت انگیز کلیکشن ہے آپ ڈیلی پاکستان پر ہمیں انگلوکس کر سکتے ہیں ہم اس کلیکشن کو پوری دنیا میں دکھانے کے لئے فلیٹ فرم ہویا کریں گے اتنے مزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے ہو دیکھتے رہے چلی بہت پیارا تھا لیکن مجھے عویٹا کی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ سچ ہے یہ ساری چیزیں جو سچ دکھ رہی ہیں مطلب ان تلواروں کو ہٹا کر جو صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواری تھی اس کو ہٹا دو وہ ڈوپلیکیٹس تھی لیکن اس کے علاوہ جو سچ تھی وہ ڈاڑی کے بال سر کے بال وہ مٹی اور کئی ساری چیزیں انہوں نے جو بولی کیا یہ سچ ہے بجھاڑو مطلب مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں وہاں تھی یہ لاہور کے رہنے والے ہیں یہ لاہور میں ہی تھے شاید ابھی تو ان کے گھر پر ہیں یہ ساری چیزیں جببہ ہے بھائی جببہ سے لگتا تھا سعودی میں ہوگا جببہ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ان کی بچی بھی جو ہیں تو وہ سعودی سے وہ نکال کر کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں مطلب یہ سوال تھا باقی آپ کیلئر کریے گا پوری طرح سے وہی چیزیں مطلب ریل ہیں وہ ڈاوٹ رہا ہے لیکن جیسے بھی تھا انہوں نے جس طریقے سے بتایا ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں صحیح ہیں اور ان کو ملی ہیں کہیں نہ کہیں سے بہت خوش قسمت ہے اگر یہ سب چیزیں ان کو ملی ہیں اور وہ بال کی حیرانی والی بات ہے کہ بال بڑھتے ہیں دو ٹکڑے بھی اس کو دیکھ رہے تھے اس سے ریب سے سو کمال ہے کمال کتنا کمال ہے بہت زیادہ کمال ہے جو حیرانی والا کمال ہے سج میں باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے اس سے ریلیٹیڈ اور کچھ جانتے ہیں فیل آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیا سائنگ آف